ایک ایسن ایک پولیٹیکل سائنٹس لائک قید آزم کود ناٹ اچیو دوز اجیکٹیو یہ تشمنہ نے اچیو کر کے ہمیں دیئے ہیں نسال کے طور پر نائنٹین سیٹی فائٹ کی الیکشن میں مسلم لیگ بری طرح شکست کھا کے ہار جاتی ہے اس بات کے باوجود کہ قید آزم وہاں موجود ہوتے ہیں لیکن اور علامہ اقبال بھی ہوتے ہیں پھر بھی مسلمان قید آزم اور علامہ اقبال کی بات پر عمل نہیں کرتے اور ووٹ نہیں دیتے مسلم لیگ کو لیکن جب مسلم لیگ ہارتی ہے اور کانگریز کی حکومتیں بنتی ہیں تو کانگریز جو ظلم شنو کرتی ہے مسلمانوں پہ مسلمانوں پہ گائے کا گوستہ ہابندی لگا دی جاتی ہے مسجدہ تباہ کر دی جاتی ہے مسلمانوں کو ہندو رسم و رواج فالو کرنے پر مسلمانوں سے کنوٹ شدی تحریک یعنی مسلمانوں کو مسلمان سے ہندو کنوٹ کرنے کی تحریک شروع کی جاتی ہے تو دو تین سال کے اندر اس قدر عظام میں مقتلع ہو جاتے ہیں مسلمان کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوپتی ہیں تو آجازم مسلمانوں کو حکوم دیتے ہیں کہ یومِ نجات منا ہوتے ہیں اور دلوگنز منایا گیا تا ہوتے ہیں صحیح یہ مسلم اس کے 1939 کے بعد پھر پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے 1940 میں آپ سیکھو اس کو دیکھیں نا 1935 میں حال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا وجود خطب ہو گیا پولیٹکس میں سے اور 1939 اور 1940 میں حال یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان ملک کے پاکستان ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں یہ کیسا موجہ ہو گیا یہ مسلمانوں کی ہفرٹ سے نہیں ہوا تھا یہ پاکستان ریزولوشن ہندووں میں پاس کروای تھی مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا اتنا ہیومیلیٹ کیا اتنا پھٹن کیا کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر قائد آدم کے پیچھے آ جائے صحیح تو یہ بہت بڑی دیوائن انٹرپشن تھی اسی طریقے سے ہندوستان کے لوگ جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہم اپنی آبائی علاقے میں رہیں گے لیکن پاکستان بننے کے جیسے ہی خبر شروع ہوئی اس قبر ظلم اور قتل و غارت مسلمانوں کا کیا ہندووں اور سکھوں میں کہ مسلمان مجبور ہوئے کہ ہجرت کر کے پاکستان چلے جائے اور پاکستان بنانے والے مسلمانوں کی قربانیاں ضرور ہیں لیکن اس میں ہندووں کی نفرت کا بہت بڑا دخل ہے اور یہ پوری قوم تیار ہو جاتی ہے کسی مشن کو حاصل کرنے کے لئے تو اس وقت اس کی غلطیاں بھی اللہ معاف کرتا ہے جہاں تک ہم قائدعظم کی بات کر رہے ہیں ان کی سنسیریٹی ان کا جذبہ ان کی غیرت ان کی بلیری سب کچھ احساس زمانے میں پوری مسلمان دنیا میں ایسا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا مگر یہ ممکن ہے کہ سیاستی طور پر قائدعظم نے شاید کچھ ایک دو جگہ ایسی پرمز اکسیپ کر لی کہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ ایک اوزا مسٹیک نو اگر مسٹیک ہوئی بھی فرزانکل ہوئی کیبنٹ مشن کو دس سال تک خبول کرنے والی بات تو اللہ نے اس کے پردہ بھی ڈال دیا اور قائدعظم کو اتنی زندگی بھی دی کہ اس پروجیکٹ کے ریجیکٹ ہونے کے بعد پاکستان آزاد ریاست کی حیثیت سے اس پاکستان حاصل کرنے تک زندہ بھی رہے اور اس کے ایک دیر سال تک اس کو ارگنائز بھی کر دیا صحیح تو قائدعظم ماشاءاللہ اس میں کوئی شدہ کی بات نہیں ہے کہ ہی ہی ڈفلیکٹڈ ہندو اگر قائدعظم شکست کھا دے اگر قائدعظم شکست کھا چکے ہوتے تو آج پاکستان نہ بنتا پاکستان کا بننا اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے انڈین ہندووں اور انگریزوں دونوں کو شکست دی ہے اب وہ جو مردین کے بارے میں کہتے رہے the fact remains کہ پاکستان بن گیا بالکل اس بات کے باوجود کہ ہندو روکنا چاہتے تھے اس بات کے باوجود انگریز روکنا چاہتے تھے بالکل جب پاکستان بن گیا it's a victory for قائدعظم and muslims and it's a defeat for hindus and british جو ہوت نہیں کر سکتا صحیح اگر ہم فوکس کریں ایک اور basic point کے اوپر and then we move on why قائدعظم why was علامہ اقبال so much for قائدعظم there were a lot of other leaders in پاکستان muslim league at that time ایسے تھے جب وہاں پر پاکستان کی بنانے کے لیے کام کرنا چاہتے تھے علاقت علی خان there are many others why قائدعظم اگر آپ پاکستان کی personal life کو دیکھیں اگر آپ پاکستان کی personal character کو دیکھیں تو آپ کو ایک اتنی powering personality نظر آتی ہے کہ اس وقت مسلم ورلڈ میں ان کے لیول کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا the potential that the قائدعظم shared you see علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ حکیم ان امت کہنا تھے پوری امت کے پاکستان تمام ملت اور امت کی انہوں نے تمام جتنے امراض سے جو مشکلات تھیں جو پریشانیاں تھی ان کو ڈائیگنوز کیا تھا پس اس ڈائیگنوز نہیں کیا بلکہ اس کا علاج بھی بتایا اور اس علاج کو implement کرنے کے لیے جس بڑے وجود کی ضرورت تھی اس کی identification علامہ اقبال نے قائدعظم نے اس لیے کی کہ قائدعظم تو خریدا نہیں جا سکتا تھا he was a man of such impeccable character کہ آج یقین نہیں آتا ہے کہ اس character کا کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا وہ آدمی جو مغرب سے مغرب نہ ہوتا رہو جو پیٹش امپائر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے جو ہندوزانیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے جس کو آپ خرید نہ سکتے ہو بیچ نہ سکتے ہو جس کو درا نہیں کتے ہو لیکن ایک ریڈر کے لیے جو قولیٹی چاہیے ہوتی ہے سب سے بڑی قولیٹی اس لیڈر کی یہ ہے کہ ایک ویجنری بھی ہو ایک بہت بڑا ویجن ہو اس کا جو آگے آنے والے وقتوں کو دیکھ رہا ہو اور دوسری بات جو تمہیں دلیر ہو یہ شوڈ بھی ایبل ٹو ٹیک پیرنگ رسک ایسے ایسے رسک لے سکے یہ شوڈ بھی ایبل ٹو نیکوشیئٹ ٹریلینٹی اور وہ کام جو جنگوں میں نیدانی جنگوں میں لیا جاتا ہے وہ کام نیگوشیئشن ٹیبل پہ وہ حاصل کر سکے مسلمانوں کے لئے یہ سارے ایکٹریبیوٹ اور جب ظاہر ہے کہ جب آپ نیگوشیئٹ کرتے ہیں اپنی قوم کی طرف سے تو دشمن آپ کو ٹھیکن بھی کرتا ہے اور آپ کو خریدنے کی کوشش بھی کرتا ہے امت کا زوال اس لیے آیا ہے کہ ہمارے لیڈر دک جاتے ہیں اور پاکستان اسی حالت میں پہنچا ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر مغرب سے دشمنوں سے خوف زدہ ہیں اور دک جاتے ہیں کوئی سیلس ایسپیکٹ نہیں ہوں کوئی ڈگنٹی نہیں ہے قائد اعظم میں وہ سارے ایکٹریبیوٹ موجود تھے اور پر ایکسلہ موجود تھے یعنی اس قدر نراج پر موجود تھے کہ مائن کو دھرایا جا سکتا تھا نہ بھمکایا جا سکتا تھا نہ خریدہ جا سکتا تھا نہ قائد اعظم کو آپ تھریڈل کر سکتے تھے کسی طرح اور اس طرح اتنے اقلمد اتنے سمجھدار کہ نگو سیئیشنز میں بیٹش امپائر کو ہرا دیا انہوں نے نگو سیئیشنز میں بیٹش امپائر کو انہوں نے زج کر کے رکھ دیا اور ہندیوں کی تمام چالوں کو سمجھتے ہیں یہ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں کہ ہم گاتی طور پر دیکھتے ہیں کہ بیسنی سدھی میں بلکہ نائنٹین سننننی نائنٹین سنننن سننن دو سو سال میں مسلمانوں کو قائد اعظم کے مقابلے کا کوئی پولیٹکل لیڈر نہیں ملا اور قائد اعظم کے ایک واقعے کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کروں کہ ہوا یہ کہ بی بی سی کا ایک چرنلسٹ قائد اعظم کے ایک لیکچر کے دوران ایک بندے کے پاس آتے اسے پوچھتا ہے وہ انگریزی میں لیکچر دے رہے ہیں تو تمہیں انگریزی آتی ہے وہ کہتا ہے نہیں آتی کہتا ہے تمہیں کیا سمجھا رہی ہے آگے سے وہ بندہ جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی قائد اعظم جو بھی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس کو پوری طرح مانتا ہوں دیکھیں ایک بات اور یہ ایک نہیں یہ پاکستان کے ٹرائبل ایریز میں فرنٹیئر کے علاقوں میں جہاں پھر رہنے والے پوشتوں اردو بھی نہیں سمجھتے تھے انگریزی تو بہت دور کی بات ہے وہاں بھی یہ واقعات ہوتے تھے کہ قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے اور سمام ٹرائبل لیڈرز قائد اعظم کو سپورٹ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ ایک لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح دیکھیں جب یہ کردار ہو لیڈرزیپ کا جب سب مسلمانوں کو پتا تھا یہ بات کہ قائد اعظم کسی صورت میں مسلمانوں کے مفادات پر کمپرمائز نہیں کریں گے جب یہ کانسیس یہ ایمان ہو لوگوں کو اپنے یہ لیڈر کی اوپر پھر وہ اس کی تیسے جان دیتی ہے قائد اعظم کی اگر آپ ذاتی زندگی کو دیکھئے تو ان کو رشوت سے ان کو سفارش سے ان کو جھوٹ سے اختبر نفرت تھی کہ ان کے اپنے رشتلار بھی اگر یہ کہہ دیتے لوگوں سے کہ ہم قائد اعظم کے بھائی